اسلام علیکم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو پاسبان کا سلام آج کی ہماری ننجا فائٹ ابراہیم آمیر ورسز آزان مہدی بہت ہی خوبصورت فائٹ کرتے ہیں دونوں ایک ہی بیلٹ رینک میں ہیں اورنج بیلٹ میں اور آج ان کی ہم سپائرنگ جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں اردو کمنٹری کے ساتھ اور یہ بہت زبردست ٹرینڈ ہے کہ آپ کو اردو میں اس کی نالج بھی ساتھ ساتھ دی جائے گی ہمارے پلیئرز کو بھی اور اوورال جو فائٹرز ہیں یوٹیوب پہ یا ورلڈ وائز ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اس کے نام بھی اسی بہانے اور فائٹس کے رولز بھی کچھ نظر آئیں گے ان کو تو میں ریفری سے گزارش کروں گا آج کے ہمارے ریفری ہیں محمد اکاشا آوان جو کہ سینئر بلیک بیلٹ ہیں ماشاءاللہ اور ٹائکوانڈو بلیک بیلٹ ہیں ننجا بلیک بیلٹ ہیں وہ بھی نام میں سینئر لیول کے پلیئر ہیں اور آج وہ بھی نام گی میں کھڑے ہیں ریفرنگ کرنے کے لئے جی ماسٹر کو سلام کرتے ہوئے اس کے بعد پلیئر ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے ریفری کا اشارہ کے فائٹنگ سٹینز پہ آئیں آزان کا بہت ہی خوبصورت کیک باکسنگ سٹائل کمبیک اور بیک کیک کرتے ہوئے ابراہیم آمیر کی آؤٹ کیک جو کہ بہت ہی خوبصورت لیول پہ ماری اور اس کے بعد بیک سائیڈ کی ابراہیم آمیر کی راؤنڈ ہاؤس ابراہیم آمیر کی اور کاؤنٹر کرتے ہوئے آت آزان میدی لوگ کیک اینڈ فیس پنچ کے ساتھ ابراہیم آمیر کی ٹیک ڈاؤن کر دیا آزان میدی کو اور ریفری کا اشارہ کے سٹاپ ہم زیادہ زیر ٹیک ڈاؤن نہیں رکھ سکتے کیونکہ فائٹ کو ہم نے جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ ہک پنچ ابراہیم آمیر کی طرف سے بیک فیس پنچ بھی بہت خوبصورت پنچ کرتے ہوئے آزان میدی کا ہک پنچ اور ایک اور ہک پنچ جو کہ فیس پہ ٹارگٹ پہ لگا آزان میدی کا ابراہیم سیزر لاک کرنے کی کوشش اور یہ ان کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے نیچے سے اٹھا رہے ہیں بھٹ نہیں اٹھا پائے اور یہ آزان میدی نے ٹیک ڈاؤن کر دیا ابراہیم آمیر کو اور ابراہیم آمیر اب اوپر آ چکے ہیں بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنے آپ کو اوپر کی طرف واپس لانے کی کوشش کی اور لے بھی آئے راؤن ڈاؤس کی کرتے ہوئے آمیر اور یہ آؤٹ کیک فیس پر لگی اور یہ ٹیک ڈاؤن کر دیا کیک کو پکڑتے ہوئے ٹیک ڈاؤن کیا آزان میدی نے آزان میدی کیک کو لک کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ابراہیم آمیر جو کہ اس وقت لک ہو چکے ہیں اور یہ ریفری کا فیصلہ کے سٹاپ بہت خوبصورت فائٹ اور بہت خوبصورت کمبیک آزان میدی کی طرف سے راؤن ڈاؤس ابراہیم کی اوہ لوکک آزان میدی کی اور فیس پنچ کرتے ہوئے ابراہیم آمیر لوک کر دیا ہے اور یہ ٹیک جاؤن کیا آزان میدی نے نیک کو لوک کیا ہوا ہے بہت کب تورتی کے ساتھ نیک کا استعمال کیا نیک کا استعمال کرتے ہوئے لوک کر دیا ہے باڈی کو پلیئرز بہت ہی زیادہ انجوائے کرتے ہوئے ریفری کا اشارہ کے سٹینڈ آف دونوں کو پوائنٹ ملا ہے پیچھے سے سینئر پلیئر ہمارے فرہان بھٹی کا کہنا ہے کہ دونوں کو پوائنٹ دیا جائے گا اور یہ بڑا خوبصورت بیک پیس پنچ مارتے ہوئے پھر بوڈی کو لوک کیا اور اب بہت زیادہ خوبصورت انداز میں ابراہیم کامران ابراہیم آمیر نے اپنا وہ موگ پورا کر کے دکھایا جو کہ انہوں نے پہلے کرنے کی کوشش کی تھی سپننگ کی ابراہیم آمیر کی اور ہک پنچ ابراہیم آمیر کا جبکہ آزان میدی ان کو ٹیک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گرپلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ان کا بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ ڈاؤن کیا ریفری اور ایک منٹ کا ریس دیا جا رہا ہے دونوں پلیئرز کو کیونکہ ایم 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 فائٹ بہت ہی ٹف فائٹ ہوتی ہے طاقت پاور پھرتی ان تینوں چیزوں کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے ایم 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 فائٹر کو پھر ہی وہ ایک ایم 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 فائٹر بنتا ہے تو اس وقت بریک دی گئی ہے ریفری محمد اکاشا کی طرف سے اور محمد اکاشا بہت ہی خوبصورت ایک ٹائکوانڈو پلیئر بڑی پھرتی سے ککس کرتے ہیں ان کی ککس ایسے آتی ہیں جیسے بلٹس نکل رہی ہوں ہمارے پاسبان کے تقریباً پلیئرز کی یہی کالٹی ہے کہ ہمت نہیں ہارتے لگے رہتے ہیں میدان میں اور ون کر کے ہی لڑتے ہیں تو ریفری کی طرف سے ان کو ڈیسیجن کے کھڑے ہو جائیں اور فائٹ کے لیے دوبارہ سے ریڈی ہو جائیں یہ لاسٹ راؤنڈ ہے ابراہیم آمیر ورسز آزان مہدی کا تو ناظرین ریفری نے پلیئرز کو ریڈی کر دیا اور یہ فائٹ شروع ہونے لگی ہے جی سٹارٹ دا فائٹ ریفری کی در اور لو کک بہت ہی خوبصورت ابراہیم آمیر نے لو کک کی اور ہک پانچ مارا آزان مہدی نے ان کو گرپ کیا گرپ کیا اور یہ ٹیک ڈاؤن کر دیا آزان مہدی نے بہت ہی خوبصورت ٹیک ڈاؤن کیا جبکہ ابراہیم آمیر نے نیک لاک کر دیا سیدھر لاک وہ بہت ہی خوبصورت بہت وہ کامیاب نہیں ہو پائے کامیاب نہیں ہو پائے ابراہیم آمیر بہت ہی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور الحمدللہ ہمارے پلیئرز تعلیم کے میدان میں بھی بہت خوبصورت پرفورمنس دیتے ہیں ریزلٹس ان کے بہت اچھے آتے ہیں الحمدللہ اور بیسک گیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پلیئر ہوتے ہیں منٹلی اور فیزیکلی فٹ ہو جاتے ہیں تو منٹلی فٹ ہوں گے تو سٹڈی میں بیسٹ ہوں گے جی ریفری سٹارٹ دفائیت اور یہ ہک پنچ ابراہیم کامرہ آمیر کی طرف سے اور یہ ان کی کرتے ہوئے ٹیک ڈاؤن کر دیا اور باڈی کو لک کر دیا آزان اوپر ابراہیم آمیر نیچے ریفری کا فیصلہ کے سٹنڈ اپ تو یہ دوبارہ سے فائٹ شروعی اور پانچ منٹ کی فائٹ اس کو دھو چکی ہے بہت پیارے پنچیس کا مظاہرہ پنچیس کی بوچھاڑ کرتے ہوئے دونوں پلیئرز اور یہ ابراہیم آمیر کا پانچ پلیک کی ایک دوسرے کو بڑا خوبصورت انداز میں ٹیک ڈاؤن کیا اور باڈی کو لک کر دیا ریفری گوھر سے دیکھتے ہوئے کہ پوائنٹ کس کا ہے سارے سینئر پلیئرز بہت انجوائے کرتے ہوئے ریفری سٹاپ کریں گے ریفری سٹاپ کریں گے اور ان کو فائٹ کے لیے دوبارہ سے ریڈی کریں گے بہت تھک چکے ہیں دونوں پلیئرز ایم 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 ایف فائٹ بہت آسان نہیں ہے سٹارٹ دفائیٹ ریفری کی طرف آؤٹ کیک بہت خوبصورت ابراہیم کی طرف سے اور پھر سے ٹیک ڈاؤن کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ ٹیک ڈاؤن اب ریفری جیسے ہی ادھر سے آپ کو سگنل ملے تو آپ نے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرا دینی آپ فائٹرز کی اور مقابلہ پھر عوام بتائے گی کہ کونسا پلیئر جیتا جی سٹارٹ دفائیٹ بہت خوبصورت پاہم میں ازان میدی کی لوکک اور ابراہیم کا ہک پنچ کاؤنٹنگ سٹارٹ کی جائے کاؤنٹنگ شروع کر دی گئی یہ ٹیک ڈاؤن بہت خوبصورت ٹیک ڈاؤن ابراہیم آمیر کی طرف سے اور یہ پنچی سپیس پر اور سٹارٹ دفائیٹ بہت ہی خوبصورت پلیئرز بہت ہی خوبصورت فائٹ اور اصل مزہ اسی چیز تو ہوتا ہے کہ آپ ایکٹیو شارپ اور الیرٹ رہیں کسی بھی میدان میں تو بیسیک ان فائٹس کا مطلب ہوتا ہے سلف ڈیفنس کے لئے پلیئرز کو آویرنس دینا کہ خدا نہ خاصہ کبھی آپ پر مشکل وقت آئے تو آپ اتنے الیرٹ ہوں کہ آپ اپنا دفاع خود کر سکیں تو ریفری کی طرف سے اب ڈیسیجن سننا ہے پہلے ہم پلیئرز سے سنتے ہیں یعنی عوام سے سنتے ہیں کہ وہ ووٹ کس کو دیتی ہیں جی عوام کچھ ابراہیم کے ساتھ ہیں تو کچھ آزائم کے ساتھ ہیں تو ریفری کا فیصلہ سنیں گے کیونکہ ریفری رینگ کا کنگ ہے جو رینگ کا کنگ ہوگا وہ ہی فیصلہ دے گا جی اسلام کرواتے ہوئے اوہ اوہ اپراہیم آمیر کو ون دی گئی اور بہت خوبصورت ون اور انہوں نے بڑا زبرزست اس کو سیلیبریٹ کیا سپورٹس مین سپرٹ کا مضائرہ کرتے ہوئے دونوں پلیئرز پاس بان کے اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت فائٹ ہوئی اسی کے ساتھ پاسبان پاسبانینز اور جہانزیب علی کو ریفری محمد اکاشا آوان کو اجازت دیں اپنا خیار رکھیں پاکستان زندہ بار زندہ بار